اگر آپ کا بچہ آپریشن کے ذریعے پیدا ہوا ہے سی سیکشن کے ذریعے اگر اس میں یہ علامات ہیں کہ آپ کا بچہ انگ رہا ہو اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو یا وہ زیادہ رو نہ رہا ہو زیادہ ایکٹیو نہ ہو تیزی تیزی سے سانس لے رہا ہو تب آپ کے بچے کو سیفسز ہو سکتی ہے سیفسز کیا ہے یہ ایک بیکٹیریل وائرل یا فنگر انفیکشن کی وجہ سے یہ علامات آپ کے بچے کو ظاہر ہوتی ہیں وہ اس کی وجوہات سبب بیکٹیریل وائرل یا فنگر انفیکشن اس کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے میں یہ علامات ہوتی ہیں وہ انگ رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ سانس لے رہا ہوتا ہے یا پھر اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کمزور ہوتا ہے لاغر ہوتا ہے آپ کو بچہ سویا رہتا ہے اس کے علاوہ وہ دودھ نہیں پیتا بخار ہوتا ہے اس کو دل کی دھڑکن اس کی بہت تیز ہوتی ہے تو یہ اس کی علامات اگر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور ڈکٹر نے آپ کو کھا ہے کہ اس کو چیک کر رہا ہے کہ آپ کو بچہ انگرہ ہے یا تیزی کے ساتھ سانس لے رہا ہے یا سانس لینے میں سے دشواری ہو رہی ہے تو آپ نے اسی وقت اس کو بچوں کے ڈکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اگر وہ سیپسز ڈائیگنوز کرتا ہے تب وہ اس کا علاج سٹارٹ کر دے گا اسی وقت ہی کیونکہ یہ انفیکشن اگر دیر ہو جائے تو یہ آپ کے بچے کی جان بھی لے سکتا ہے اور آپ کے بچے میں اس کو دورے پڑ سکتی ہیں تو مختلف ارگن فیلئر کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر انفیکشن زیادہ پھیل گیا ہے تو آپ نے دیر نہیں کرنی جیسے ہی آپ کا بچہ بہر ہے اپریٹو کے اگر ان میں یہ علامات ظاہر ہوں آپ کو لگتا ہے تب آپ نے اسی وقت اس کو چیک کر آ لینا ہے تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہے اگر اس کو سیپسز ہے تب وہ اگر جلد سے جلد جتنا جلدی آپ علاج اس کا سٹارٹ کریں گے آپ کا بچہ بہترین ریکاور کرے گا اور مختلف بیماریوں سے بچ جائے گا اگر آپ نے دیر کر دی تب جو ہے نا آپ کے بچے کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر یہ علامات ہو تب آپ نے فوری طور پر بچے کو اپنا اس کا چیک اپ کرانا ہے اگر سیپسز ہوا تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں گے انٹی بیٹک جو کورس ہے وہ تین دن یا پانچ دن وہ آپ کے بچے کو لگائیں گے اس کے بعد اس کا دوبارہ جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے سی بی سی رپورٹ اگر انفیکٹ دوبارہ اس کی آپ کے وائٹ بلڈ سر یا لیکو سر جو ہے نا وہ اگر بڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب انفیکشن ابھی موجود ہے پھر وہ اور جو ہے نا انجیکشن لگائیں گے ایک دو دن اور مزید بڑھائیں گے اگر انٹی بیٹ جو ہے نا آپ کے لیکو سر یا وائٹ بلڈ سیل کی تعداد کم ہے نارمل ہے تب وہ انٹی بیٹ لگانا چھوڑ دیں گے آپ کا بچہ نارمل سٹیج بھی آ گیا ہے انفیکشن اس کا ختم ہو گیا ہے آپ نے دیر نہیں کرنی اس کو مزاق نہیں سمجھنا بالکل بھی کیونکہ یہ آپ کے بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ علامات آپ کے بچہ آرگن فیلئر کا خطرہ ہوتا ہے اور جو ہے نا دورے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو شاک لگ سکتا ہے تو یہ آج کے ٹاپک سیپسز کے بارے میں تھا وجوہات میں نے آپ کو بتا دیئے علامات کون سی ہیں وہ بھی بتا دیئے علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیئے اگر آپ کا بیٹا وہ جو ڈاکٹر دیکھے گا اگر اس کو اکسیجن کی ضرورت ہوگی تو پھر ریفر کر دے گا اکسیجن کی سپلائی دے گا اس کے راوہ آئی وی فلورڈز بھی آپ کو ساتھ دیتا رہ گا آپ کے بچے کو کیونکہ دودھ وہ نہیں پیے گا جس کے وجہ سے اگر دودھ نہیں پیے گا تو کمزوری ہوگی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آئی وی فلورڈز ساتھ وہ لگائے گا لازمی تو یہ آج کے ٹاپک سیپسز کے بارے میں تھا اس سے بچاؤں کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا پر ہائی جینک کنڈیشن انوائرمنٹ وہ آپ نے اپنانا ہے اپنی صفائی کا خیار رکھنا ہے اور ویکسینیشن آپ نے ٹائم پر کرانی ہے تو یہ چند ایک طریقہ ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو اپنے بچے کو جو ہے نا سیپسز سے بچا سکتے ہیں اور سیپسز اپریشن کے دوران اگر بچے کے اندر ماں کا جو پانی ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بیکٹیریل وائرل فنگرز انفیکشن ہو سکتا ہے تو یہ وجوہات ہیں کہ اگر اپریشن ٹھیک طریقے سے ہو تب اگر پانی نہیں جاتا بچے کے اندر تب جو ہے نا آپ کا بچے کو سیپسز کی علامات نہیں ظاہر ہوں گی تو یہ چند ایک طریقے جن سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تب آپ نے اس کا فوری طور پر علاج کرانا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے جو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ پیغام جائے ویڈیو جائے ان کو پتا چاہتے گے کہ سیپسز کیا ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کب کرانا ہے کیسے کرانا ہے اور کتنی جلدی کرانا ہے شکریہ